اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفقت رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ فائلر ہیں یا نہیں ہیں یا کسی بھی سی این آئی سی کے انگیسٹ ہم نے چیک کرنا ہے کہ فائلر ہے یا نہیں فائلر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سائیڈ پہ آپ ریجسٹر ہیں اگر آپ ریجسٹر ہیں تو آپ کو کافی بینیفیٹس ہوتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کام سے کام ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے سپوز آپ پرپٹی پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو جہاں پہ آپ کو سیون پرسنٹ ٹیکس دو سو چھتیس کے آہ پی کرنا ہوتا ہے تو ان کیس کے اگر آپ فائلر ہیں فائلر ریجسٹر ہیں تو آپ کو سیون کی بجائے ٹو پرسنٹ فائل جو ہے وہ ٹو پرسنٹ کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ چلان پی کرنا ہوگا تو یعنی کہ فائی پرسنٹ کی اس میں آپ کو ریلیکس مل جاتی ہے تو آج کے اس چھوٹے سی لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ فائلر ہیں یعنی یا کسی بھی سی این آئی سی کے اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ آن لائن اس کا سٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا میرے پاس پہلے سے پیج اوپن تھا آپ نے گوگل پہ چلے جانا گوگل پہ جا کے آپ نے ایف بی آر پہ ٹائپ کر دینا ہے ایف بی آر آپ جو ہے ٹائپ کریں گے اور آپ سرچ والے آپشن پہ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کا مین پیج اوپن ہو جائے گا وہاں پہ ہم فیڈرل بورڈ کے مین پیج پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آپ کو کافی آپشن نظر آ رہی ہیں تو نیچے ہے آن لائن ویریفکیشن پورٹل ہم یہاں پہ آن لائن ویریفکیشن پورٹل پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ یہ جو میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھرو موبائل ہے موبائل پہ اپلیکشن کا ویو کچھ اور ہوتا ہے اگر آپ لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں اس کا ویو کچھ اور ہوتا ہے تو موسٹلی یوزر جو ہیں ہمارے وہ موبائل ہی یوز کرتے ہیں تو وہ یہ جو آپ ویڈیو ہے میں آپ کو موبائل سے ہی بتاؤں گا کہ موبائل کے ذریعے آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کیا فائلر ہیں یا نہیں تو یہ موبائل کے سیٹ سے میں نے یہ تین آپ کو لینے سے نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سین آپ کے سامنے جو ہے نا یہ کافی آپشن نظر آ گیا ہے اس میں ایکٹیو ٹیکس پی لسٹ بھی ہے کافی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے پروفائل انکوئری چیک کرتے ہیں ٹیکس پیئر پروفائل انکوئری آپ جائیں گے یہ کونس آپشن بن جاتا ایک دو تین چار پانچ اور یہ جانا وہ چھتا آپشن اس میں بن جاتا یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پیج اپن ہوا یہ ٹیکس پیئر پروفائل انکوئری کا یہاں پہ ہم اس پیرامیٹر سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ سی ای نائی سی دیں گے میرے پاس پہلے سی ایک ایڈی کارڈ موجود ہے وہ یہاں میں اس کو پیس کر دیتا ہوں پیس کرنے کے بعد یہ جو آپ کو کوڈ نظر آرہا کیا چاہیے آپ نے لازمی دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم دیتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے دینا ہے نو ایچ دولی او ایل کپٹل ہے یہاں پہ میں اس کو دے دیتا ہوں اور ویری فائی پہ کلک کرتا ہوں یہ سارے چیز ہیں دوستو آن لائن ہی چیک ہو رہی ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اگیس جو ہے یہ ایک بھائی کی انفرمیشن ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ بندہ جو ہے نا یہ ریجسٹرڈ ہوئے گیارہ اکتوبر کو ٹھیک ہے یہ اس کو سارے سٹیٹس آن لائن شو ہو گیا اور دوسرا بات جو مین ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا یہ ایکٹیو ہے یہ نہیں ہے سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بندہ فائلر بان جاتا ہے ایکٹیو نہیں ہوتا تو دوسرا میتھڈ ہم دیکھتے ہیں دوسرا ویو کیس کا جو ہے یہ کہاں سے چیک کرنا ہے کہ یہ بندہ ایکٹیو ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم پھر دوبارہ سے بیٹ پہ جاتے ہیں اور دوبارہ سے آن لائن ویریفکیشن پورٹل پہ کلک کرتے ہیں جب یہاں پہ آپ نے کلک کیا تو پھر وہ تین لائن والی آپ کو باہر نظر آ رہی ہے ایف بی آر کے نیچے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور سب سے ٹاپ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ بریکن میں انکم ٹیکس بھی لکھا ہوا ہے سب سے ان لینڈ ریونیو میں آپ جائیں گے تو سب سے اوپر ہے ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ انکم ٹیکس یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ ایکٹیو ہیں یا نہیں یہاں پہ میں پھر اسی اینٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اسی دے رہا ہوں اور ڈیٹ دے رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ کل گیارہ تھی آج بارہ بارہ کی میں ڈیٹ دے رہا ہوں ہم نے کرانڈ ڈیٹ میں چیک کرنا ہے ہمارے پاس کسٹمر کوئی آیا ہم نے اس کو سیم ڈیٹ میں ہی دیکھنا ہے نا بھئی یہ ہے یعنی پیچھے ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ نیچے میں کیپچہ دے دیتا ہوں کیپچہ میں دے رہا ہوں یہ ذرا آپ انہیں دھیان سے غور سے دینا ہے کوئی مسٹیک نہیں کرنی اگر آپ مسٹیک کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ریکارڈ نہیں شو ہوگا یہاں میں پھر دوبارہ سے ویری فائی پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ سسٹرم بتا رہا ہے کہ آپ یہ ہے اس کو یہ ایکٹیو ہے ریجسٹریشن نمبر بھی آپ کا آ گیا نیم بھی آ گیا اور یہ فائلنگ سٹیٹس کیا ہے یہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں اس کو اس کو کیا کہتے ہیں آپ انٹین نمبر ہے یہ اس کا فائلر سٹیٹس ہے ہم کہتے ہیں جی سیو کر لیتے ہیں بار بار ہمیں چیک نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے یہاں پہ یہ چھوٹا سا پرنٹر کا اپشن بنا ہوا تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ یہ پیج جو ہے نا یہ سیو ہو رہا ہے پی ڈی ایف میں ہم سیو کریں گے یہاں پہ میں سیو کرتا ہوں سپوز یہاں پہ کوئی نام دے دیتا ہوں ایکس وائی زی کے نام سے کوئی سیو کر دیتا ہوں یہ ہماری فائل سیو ہوگی آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو پرنٹ اوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ پی ڈی ایف فارم میں ہمارے پاس موجود ہوگی ٹھیک ہے دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی کافی دوست جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا کس طرح اس کو آن لائن چیک کرنا اس کے بعد اگر آپ آن لائن آپ کے پاس فسیلیٹی نہیں ہے موجود ہیں تو آپ نے آٹ فیس جا ہے اپنے آیا اپنے سی ای آئی سی نمبر دینا ہے اور اس کو ڈبل نائن ڈبل سکس پی ایس امس کر دینا врем بذرائی ایس ای بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایکٹیو ہیں یا نہیں آل اٹ اور سپیس سی نائی سی دینا اور اس کو ڈبل نائن ڈبل سکس پی ایس ای مس کر دینا اس کے اس سے بھی جو ہے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ فیلر ہیں یا نہیں تو یہ چھوٹی سی ولی simultaneously اور میں ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان پا اندہ بار